بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ سب دوست خیشت سے ہوں گے آج کی اس پروکار ویڈیو میں ہم آپ کو بکریوں میں ویکسینیشن شیڈول کے بارے میں بتائیں گے اور تمام ناظرین سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ناظرین ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ویکسین ضرور ہوتی ہے اور ویکسین کا فیدہ یہ ہوتا ہے بڑا ہے پکریوں کا فام ہے اس کی کامیابی کا انحصار ویکسینیشن پر ہے اگر آپ ویکسینیشن پر خاص توجہ دیں گے تو آپ کو بڑے میں سے فام میں سے انکم ضرور ہوگی جتنے بھی باقی منیجمنٹ ہیں اور اس منیجمنٹ کے پہلے نمبر پر جو منیجمنٹ ہے وہ ویکسینیشن کی ہے ویکسینیشن کے بغیر کوئی فام کوئی بڑا کامیاب نہیں ہو سکتا سب سے پہلے جس بات پر خاص توجہ دی جاتی ہے جس بات پر انحصار کیا جاتا ہے وہ ہے ویکسین ویکسین کے بغیر کسی قسم کی کامیابی نہیں حاصل کی جا سکتی ناظرین پہلا مہینہ جو ہے جنوری کا جنوری میں جو ویکسین ہوتی ہے وہ ای ٹی وی انٹیرو ٹاکسیمیا دوسرے نمبر پر ہے جو دوسرا مہینہ ہے فروری کا فروری پر جو ویکسین ہوتی ہے وہ انٹھراکس اور ایف ایم ڈی ایف ایم ڈی فوٹ اینڈ موتھ ڈیزیز کہتے ہیں مہارہ بھی کہتے ہیں جسے تیسرے نمبر پر جو تیسرا مہینہ ہے مارچ کا اس میں چیچک جسے گوڑ بوکس کہتے ہیں یہ ویکسین ہوتی ہے اور چوتھا مہینہ اپریل کا ہے اپریل میں پی پی آر کی ویکسین ہوتی ہے اور پانچوا مہینہ مائی کا ہے مائی میں پلورو نمونیا کی ویکسین ہوتی ہے جسے سی سی پی پی وی ویکسین کہتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بعد آگیا جولائی جولائی میں پھر دوبارہ وہی شروع شروع ہو جاتا ہے ای ٹی وی آگاست میں انٹراکس ایف ایم ڈی ستمبر میں چیچک گوڑ پاکس اکتومبر میں پی پی آر اور نومبر میں پلورو نمونیا اور دسمبر میں سی سی پی اور دوز کا جو حساب ہے وہ بلکل سادہ سے سادہ ہے آپ کسی مشکل میں بھی نہ پڑھیں بڑی بکری ہے اس کو دو سی سی لگا دیں اس سے چھوٹی ہے اس کو دیڑ سی سی لگا دیں اور اس سے چھوٹی ہے تو اس کو آدھا سی سی لگا دیں اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ جس کا خیار رکھنا ہوتا ہے کہ چار مہینے سے کم بچا ہو اس کو نہیں لگا جاتی اسے ہرگز نہیں لگا جاتی اس کے بعد آ گیا بات گبھن بکری کی پرگنڈٹ بکری کی پرگنڈٹ صرف تین ماہ سے تین ماہ تک لگا جا سکتی ہے ناظرین تین ماہ تک بکری کو ویکسین لگانے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ بکری کے اندر جتنے بچے ہیں ان کے اندر بیماریوں کے خلاف قوت مدافت پیدا ہوتی ہے اگر تین ماہ سے اوپر اب بکری کو ویکسین لیشن کریں گے تو وہ عبارشن کر دے گی بچہ گرا دے گی جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے تو تین ماہ تک لگائیں اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اور قوت مدافت بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے قوت مدافت جب پیدا ہوگی تو بچے بیماریوں کے خلاف کافی کارگزگی دکھا سکیں گے اور فارم کے عام دن بڑھ سکے گی اور ان کی کروت بھی ٹھیک رہے گی اس میں جو جون کا مہینہ چھوڑ گئے ہیں جون کے مہینے میں کوئی ویکسین نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اس میں سخت گرمی ہوتی ہے چھٹا مہینہ ہے اس میں سخت گرمی ہوتی ہے ویکسین جو ہوتی ہے وہ نقام ہو جاتی ہے اثر کرنے کے قابل نہیں ہوتی تاثر کرنے کے قابل نہیں ہوتی گرمی میں جتنے بھی ویکسین کے اندر انٹیجنز رکھے جاتے ہیں جتنے بھی جراسیم رکھے جاتے ہیں کرنے کے لیے وہ نقام ہو جاتے ہیں اپنے اثر کرنے کے قابل نہیں رہتے اسی لیے جون میں ویکسین نہیں کی جاتی اور باقی جتنے مہینے ہیں میں مہینے ہیں ان میں ایک ویکسین کی جاتی ہے اور اس کا بھی یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ویکسین تھنڈے ٹیم کی جائے شام کے وقت اور صبح کے وقت جب یہ تھنڈے ٹیم ویکسین کریں گے تو ویکسین اپنا اثر زہر کرنے کے قابل ہو گی اس کے بعد جو ویکسین کی کامجابی کی دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین کو فوراں لیا جائے اور فریج میں یا کسی کوڑر بوکس میں رکھ دیا جائے برف میں رکھ دیا جائے اور اسی برف سے ہی نکال کر بکریوں کو ویکسینیشن کی جائے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی انٹیجنز ہیں وہ برقرار رہیں اثر دکھانے کے قابل رہیں اور دوبارہ رییکشن نہ کرے ویکسین اگر اس نے گرم کر لیا گرم ہو گئی تو کسی وجہ سے گرمیوں سے لگ گئی تو وہ دوبارہ اثر نہیں کرے گی بلکہ الٹا رییکشن کرے گی ویکسین نقصان ہو سکتا ہے تیسرا جو بڑا خیار رکھنا ہے ویکسین کے ساتھ جتنے بھی انٹی الرجکس ہیں وہ ساتھ رکھنے خلانہ خاصتہ اگر کسی جگہ پر کوئی ویکسین رییکشن کر بھی گئی ہے تو آپ انٹی الرجکس لگا کر اس رییکشن کو روک کر جانور بچا سکتے ہیں اس کا زیادہ خرچہ نہیں آتا انٹی الرجکس مارکیٹ میں ویٹرنری سٹورز پر ایوائلیبل ہیں چوتی بڑی بات کا جو خاص خیار رکھنا ہے آپ نے ویکسین کو بکریوں میں ہمیشہ زیر جلد لگانی ہے خیال رکھیں کہ اگر ویکسین گوشت میں لگ گئی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو فوراں وہ جو اثر کرے گی کرے گی باقی وضائح ہو جائے گی اور تین ہفتے درکار ہوتے ہیں ویکسین کو بیماریاں خلاف قوت مدافت پیدا کرنے کے لئے اس کے بعد بیماری کوئی نہیں لگتی ویکسین کرنے سے بکری کو بیماری نہیں لگتی زیر جلد کرنا ویکسین برف میں رکھنا یہ ساری اس کی کامیابی کی وجوہات ہیں اور اگر اس کا خاص خیال نہیں رکھیں گے تو ویکسین کی نکامی کی وجوہات بھی بند سکتی ہیں اور سرینج جو ہوتی ہے وہ سیٹر رائز کرنی ہوتی ہے سیٹر رائز رکھنی ہوتی ہے ایک نیو سرینج لے کے ویکسین